اس کے بعد ہاکی کیوں پیچھے رہے ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے ہمارے گراس روٹ کا گیم ہے تو جب ہاکی ٹیم کے ساتھ ہم نے یہ کیا تو ہم نے سوچا کہ ہاکی ٹیم کو بھی اپروچ کرتے ہیں اور ہاکی ٹوئیم کو بھی کہتے ہیں کہ یوت جو ہے ان کو آپ لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں ہاکی ٹیم نے بھی اس جنگ میں شامل ہوئے اور یہ میسیج جو ہے انہوں نے اب سپیٹ کرنا شروع کی ہے say no to corruption اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں history has been made پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے ایک story book بنائی ہے gogi says no to corruption اور اردو میں gogi کہتی ہے gogi corruption سے انکار کرتی ہے جب میں چھوٹی تھی تو بچپن میں gogi بہت پڑتی تھی کبھی gogi fun land جاتی تھی کبھی gogi جو ہے پشاور جاتی تھی کبھی gogi کچھ کرتی تھی تو بہت سوچا کہ ہر پاکستان کا بچہ جو ہے وہ بچپن سے کیسے corruption سے نفرت کر سکتا ہے gogi جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے archie comics ہوتا ہے تو میں نے جو پچھلے دنوں کچھ foreigners آئے وے تھے تو ان کو بڑے فخر سے کہا کہ تمہارے ملک میں کبھی آیا archie says no to corruption تمہارے ملک میں کبھی story book بنی ہے تو مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہر پاکستان کا بچہ یہ کتاب پڑے گا انشاءاللہ میں آپ کو اپنے بارے میں ایک incident بتاتی ہوں کہ when I was a young girl تو میرے لئے جو سب سے happy moments ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ میں سارا دن ویٹ کرتی تھی جس طرح مناس صاحبہ نے بتایا کہ میرا tennis کا background ہے تو شروع کے زندگی کے 20 سال تو دن رات tennis کھیلتے ہوئے گزرے بہت میند کرنی پڑتی تھی وہ اگلی کبھی lecture میں I'll tell you the whole struggle of my sports and tennis لیکن سارا دن جب میں tennis کھیل کے تھک کے آتی تھی تو میں ایک چیز کو look forward کرتی تھی اور وہ یہ look forward ہوتا تھا کہ میری امی کب آ کے رات کو تھوڑی دیر میرے ساتھ وقت گزاریں گی اور مجھے ایک story سنائیں گی کبھی snow white سناتی تھی goldilocks, repunzel I can name so much تو سارا دن اس ویٹ میں گزرتا تھا کہ امی کب آ کے bedtime story سنائیں یہ idea بھی مجھے اسی طرح سے ملا اور میں نے سوچا کہ کس طرح سے یہ ہو کہ ہر بچہ تو دل میں اپنی ماں کا سارے دن انتظار کرتا ہے I think deep down every child in this world all of you we love our mothers the most after God I think تو ہم سب کیا کریں ایسا کہ ہر دروز بچہ جو ہے وہ ویٹ کرے کہ میری ماں آکے مجھے story سنائے تو مقصد یہ کہ یہ گوگی says no to corruption اب سے story book ہے جو ہر ماں جو ہے اپنے بچے کو سنائے گی اور ہر ماں اپنے بچے کو اس story سنا کے یہ وعدہ لے گی کہ my dear son my dear child I want you to promise me Pakistan is our mother and you're going to play the role of the most efficient doctor to save our mother from this disease called corruption promise me my son promise me my daughter when you grow up you will save my mother land you will save Pakistan and fight corruption اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے ایک incident ہے جو میں آپ سے narrate کروں گی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ motivate ہوئی ہوں کہ یہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سارا دن hammer کرنا کیوں ضروری ہے کہ سارا دن hammer کرتے جاؤ say no to corruption say no to ہوا یہ کہ جیسے میں ناز صاحبہ بتا رہی ہے کہ میں ایک sports woman ہوں تو exercise میرے لیے important ہے tennis تو اب میں نہیں کھیل پاتی ہوں تو اگر میں دفتر سے شام کو سات بجے اٹھوں آٹھ بجے اٹھوں تو میرا یہ ایک ایس او پی ہے کہ مجھے سیدھا walk کرنے جانا ہے exercise تو ہو نہیں سکتی ہے تو ایک گھنٹے کی walk ہوتی ہے تو اسی طرح روٹین تھی ایک سال پہلے میں پارک تقریباً روز ہی جاتی ہوں اور walk کرتی ہوں ایک گھلٹا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شام کی جو مغرب کی ازان ہے وہ پارک میں ہی ہو جاتی ہے تو اسی طرح ایک سال پہلے جو ڈیلی روٹین تھی میں walk کرنے پارک میں گئی اور جب میں walk کرنے گئی تو walk کے تھوڑے عرصے کے بعد مغرب کی ازان ہو جاتی ہے جب مغرب کی ازان ہوئی تو میں گاڑی کی طرف گئی جو میری روٹین تھی کہ جا نماز نکالتی ہوں سائٹ پہ کوئی جگہ ڈھونڈیں اور جلدی سے اپنی فرض نماز کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد پھر walk شروع کر دیں گے تو ابھی جب ازان ہوئی اور میں کار کی طرف چلتی ہوئی جا رہی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ چار پانچ لڑکے ہیں جو پندرہ سولہ سال کی ایج ہیں ان کی ففٹین سکسٹین ایر اول بوئیز وہ بہت زیادہ بری طرح آپس میں لڑے ہیں and they were using abusive language and they were hitting each other they were throwing bricks on each other انٹیں ایک دوسرے کو مارے تھے کپڑے ایک دوسرے کے پھار دیئے تھے اور وہ بہت بری طرح سے لڑائی کر رہے تھے تو یہ دیکھ کے میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی اور مجھے دل میں ایک در بھی بیٹھ کیا میں نے سوچا کہ یہ اتنی زیادہ فائٹنگ کر رہے ہیں یہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے نقصان پہنچا دیں تو بڑا دکھ بھی ہو رہا تھا کہ ایسا اس سیٹ کے ان کے ہاتھ میں اگر ہتیار ہوتا تو ایک دوسرے کو شاید زیادہ نقصان پہنچا دیتے لڑتے لڑتے ادھر آئے تو موٹر سائیکل مجھ پہ گر جائے کیونکہ جگہ اور کوئی نہیں تھی ابھی لڑائی ان کی پیک پہ ہے جنون کی حالت میں وہ ہیں ان کو کوئی لگ رہا تھا سمجھ نہیں ہے اتنے لڑائی کر رہے تھے ایک دم سے خاموشی ہو جاتی ہے میں اب نماز شروع کر دیئے لیکن خاموشی ہے ایک لڑکا جو ہے دوسرے لڑکے کو کہتا ہے اوہ یا رک جا انٹی نماز پڑھئی ہے کہ کوئی نماز پڑھا ہو تو سامنے سے نہ گزرنا یہ نہیں کسی نے کہا سمجھایا تھا کہ لڑائی نہیں کرنا صبر سے رہنا طولرنس امپورٹنٹ ہے اگر آپ کا ایک دوست آپ کے ساتھ بکتنیزی کرتا بھی ہے تو درگزر کر دیں اگنور کر دیں اس کو رسپیکٹ دیں پھر میں نے دل میں سوچا میں نے کہا کہ ان کی نانی دادیوں نے ایک ہی بات ان کو بار بار سمجھائی تھی ایک ہی بات ہیمر کی تھی کوئی نماز پڑھا ہو تو سامنے سے نہ گزرنا میں نے کہا اب نہیں رکنا اکس دن رات صبح شام say no to corruption کیونکہ یہی بچہ دوسرے بھائی کو اپنے کہے گا اوہ یار corruption نہ کرنا say no to corruption say no to corruption پاکستان ہماری ماں ہے مر جائے گی تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے جس نے مجھے مجھے لوگوں نے تنقید کرتے ہیں لوگ مجھے criticize کرتے ہیں کبھی کبھی یہ جی کیا آپ سارا سارا دن say no to corruption اس سے کیا ہوتا ہے تو آج آپ لوگ کیونکہ وارئیر ہیں کل آپ سے بھی لوگ پوچھیں گے بھئی کیا سارا دن say no to corruption کرنا تو آپ ان کو یہ بتانا کہ جو چیز بچپن میں آپ کو ہیمر کی جاتی ہے جو بار بار دماغ میں ٹھوکی جاتی ہے وہ آپ کی habit بن جاتی ہے آپ ہمارے ملک کا future ہے practical زندگی میں جاؤ گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا جب آپ کو زندگی میں experience ملے گا پھر آپ بھی کہو گے say no to corruption I will save Pakistan I will protect Pakistan and my Pakistan is my mother and I will say no to corruption resident of Pakistan نے اس story book گوگی کا افتتاق کیا تھا next slide please یہ آج کل میں lectures دیتی ہوں سکولوں میں خاص طور پر جا کے تو سکول کے بچوں کو ہم نے ہر سکول میں جو پاکستان کے جتنے بڑے بڑے سکول ہیں ان میں یہ story book بھیج دیا ان کو اور ان کو کہا ہے کہ make sure that every school child every school child کیلئے mandatory کر دیں and mandatory for every mother to at least read the story book once اور یہ بہت سبہ کا آموز کتاب ہے story book ہے basically اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو جو یہ بچہ story پڑے گا پھر اس کے بعد وہ کبھی corruption کے بارے میں سوچے کبھی نہیں he will despise the act of corruption from childhood انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کی اور جون جون بچہ اس coloring book کو paint سنکنگ ان انشاءاللہ بہت جلد یہ پاکستان کے جتنے سکول ہیں ان میں یہ coloring book چلی جائے گی انشاءاللہ اگین پاکستان is the first country جہاں پہ بچوں کے لیے coloring book بنائی گئی ہے پاکستان has become the first country جو electricity bills کے ذریعے say no to corruption کا message پھیلا رہے ہیں say no to corruption ایک طرف electricity کا بل ہے اور ایک طرف گیس کا بل ہے پی ٹی سی ایل bills جو land line phones ہیں اس کے جتنے bills ہیں اس کے اوپر پورے پاکستان میں کراچی لہور منڈی بہاودین جہاں جائیں گے bill پہ لکھا ہوگا نیچے say no to corruption اس کے اوپر تھوڑا آپ کو چھوٹا لگ رہے لیکن ہم نے دوبارہ سے bills کو revise کر آیا تھا تو اب کہیں بڑا لکھا جاتا ہے اور ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں ntc کے bills ہیں اس کے اوپر بھی say no to corruption اور یہ پاکستان has become the first country in the world جس کی ایٹی ای مشینز کے اوپر say no to corruption پاکستان کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بڑے سے بڑے شہر میں say no to corruption کا یہ میسیج آپ کو welcome کرے گا اور اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے ہم سب کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ایٹی ای مشینز جو ہیں اس کے اوپر say no to corruption اس سے بڑی اور آہستہ آہستہ build up ہو رہا ہے پاکستان اس وقت دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس کے سنما گھروں میں آپ سیال کوٹ میں پکچر دیکھیں آپ لہور میں دیکھیں آپ پشاور میں پکچر دیکھیں پکچر شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ میسیجز استقبال کریں گے آپ نے کبھی اگر پکچر دیکھی ہو تو پنڈی اسلام آباد میں اور ہم نے گانا بھی لگوا دی ہے تو یہ میسیج آتا ہے اس کے بعد ایک منٹ کے لیے یہ سی نو ٹو کرپشن کا گانا جو آپ نے ابھی سنا تھا یہ گانا بھی چلتا ہے پاکستان اسے